یوٹیوب آٹومیشن کیا ہوتی ہے آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا آپ کو کسی کا کورس بھائی کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے یوٹیوب آٹومیشن کا بیسک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایسا چینل ہوتا ہے جس پر آپ کا کوئی فیس وغیرہ نہیں ہوتا اس کے بیچے کچھ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو یوٹیوب سرچ کے ترو یا پھر سیلیبرٹیز کے اردگرد بنی ہوتی ہیں اس طرح کی جتنی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں سرچ بیس ویڈیوز کیونکہ ان ویڈیوز پر جتنے بھی ویوز آ رہے ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب سرچ سے اب یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو میں آگے گائٹ کرتا ہوں پر ناؤ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ان کو کہتے ہیں سرچ بیس چینل اس کے بعد ایک اور نیچ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی ایم بی ای نیچ ہوتی ہے سپورٹ نیچ ہوتی ہے اس طرح کی جتنی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ ساری یوٹیوب آٹومیشن کی ویڈیوز ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو چینل پر بات کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ویوز آ رہے ہیں چینل کے اونر کی وجہ سے ویوز نہیں آ رہے ہیں ان ویڈیوز پر ویوز اس بندے کی وجہ سے آ رہے ہیں جس پر وہ بات کر رہے ہیں یا ان ٹوپک کی وجہ سے آ رہے ہیں جن پر وہ بات کر رہے ہیں تو کوئی اونر ہو نہ ہو فرق نہیں پڑتا ایک ٹیم پیچھے ویڈیوز بناتی رہتی ہے اور جو اونر ہے اس کو یوٹیوب ہزار ہزار ویوز کے حساب سے پیسے دیتا رہتا ہے کیونکہ ایسی ویڈیوز پر ارننگ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ یو ایس کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں آپ یونیٹڈ سٹیٹ کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں آپ ان کی ویڈیوز پر ان کے ایکٹرز پر ان کے لوگوں پر ویڈیوز بناتے ہیں تو ان کی طرف سے جو ویڈیوز آتے ہیں یونیٹڈ سٹیٹ سے جو ویڈیوز آتے ہیں اس پر سٹی آر زیادہ ہے اس پر زیادہ ارننگ ہوتی ہے یوٹیوب اٹومیشن اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں سکنے کی بات کی جائے تو یہ آپ ایک ہفتے میں بھی سیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ پندرہ دن میں بھی سیکھ سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کچھ لوگوں کا کوشن ہوتا ہے کہ یوٹیوب اٹومیشن میں ارننگ کب سٹارٹ ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر اگر آپ منیٹائز چینل سے سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ کی ارننگ اسی دن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اگر آپ لوگ ایک زیرو چینل سے سٹارٹ لیتے ہیں نیو چینل سے تو آپ لوگوں کی ارننگ سٹارٹ ہونے میں آپ کو ایک منت بھی لگ سکتا ہے ون منت میں نے اس لیے بولا کیونکہ ایسے چینلز یوٹیوب جلتی پرموٹ کرتا ہے اور جلتی منتائز کرتا ہے کیونکہ یہ سارے ویوز یونیٹی سٹیٹ سے آ رہے ہوتے ہیں اور ایسے چینلز پر ارننگ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے آپ اچھے خاصے موٹے پیسے کم آ سکتے ہیں یوٹیوب اٹومیشن کے ورک سے تو یوٹیوب اٹومیشن میں کہتا ہوں 2024 کا ایڈوانسٹ ورک ہونے والا ہے ایموزون کا ٹرنڈ آیا وہ ختم ہو گیا 2022 میں شوپی فائی کا ٹرنڈ آیا پاکستان میں وہ بھی ختم ہو گیا ابھی میں کہتا ہوں کہ 2024 میں جس نے ابھی یوٹیوب اٹومیشن سٹارٹ کیا بعد میں 2025 میں اگر اس میں کمپیٹیشن ہائی بھی ہو گیا تو اس بندے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ اچھے خاصے موٹے پیسے کم آ رہا ہوگا کیونکہ ابھی اس میں کمپیٹیشن کافی لو ہے آپ لوگ کو کوئی بندہ لمبی چوڑی بولے کہ یہ کورس بائی کر لیں یوٹیوب اٹومیشن ورک کے لیے یا یہ ٹول بائی کر لیں کچھ نہیں کرنا آپ لوگ ڈیلی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ لوگ یوٹیوب اٹومیشن کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو لوگ یوٹیوب اٹومیشن کا ورک سیکھنا چاہتے ہیں 2024 میں تو مجھے کمیٹ سیکشن میں کمیٹ کریں بس ٹیپ سے لے کر لاس ٹیپ تک میں آپ لوگ کو فری میں گائٹ کر دوں گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لینا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل ایکن کو لازمی کلک کرنے تاکہ میری نیکس ویڈیوز بھی آپ لوگ کو ملتی رہے اور آپ لوگ کچھ سیکھ کر اچھی خاصی ارننگ جنریٹ کر سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے carry on